اسلام علیکم ناظرین اکرام اسرائیلی کتوں نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اب چین روس اور دیگر ممالک سے پنگا لینا شروع کر دیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درپردہ ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے جس میں مشرق وستہ کے مسلم ممالک سمیت روس اور چین کو ٹارگٹ کیے جانے کا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے اسرائیل نے چین پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے جس کے بعد چینی حکام نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ گزشتہ روز روسی حکام نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا ہے جس پر اسرائیل روس کے خلاف بھی محاذ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے فلسطین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے جبکہ ترک وزیر خارجہ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے پاکستان ایران اور ترکی کی خفیہ میٹنگز جاری ہیں اور اب یہ امکان پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی جلد ہی اپنی افواج فلسطین بھیجنے کا اعلان کر دیں گے لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا اور اس کے اثرات خطے پر کیا مرتب ہوں گے اور اسرائیل کیوں چین اور روس سے پنگا لینے کی کوشش میں ہے اس پر بحث کرنے سے قبل فلسطین کی تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق فلسطین میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید تین فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ تین مساجد بھی شہید ہوئیں اور چالیس مکانات تباہ ہوئے ہیں یہ بات یقینا آپ کے علم میں ہوگی کہ فلسطین میں اسرائیلی فوجیوں کی وحشیانہ بمباری گیارہ روز سے جاری ہے غزہ میں گزشتہ صبح اسرائیلی فورسز نے ایک فلسطینی رہائشی عمارت پر بمباری کی جس کے نتیجے میں تین فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں حالیہ بمباری سے تین مساجد بھی شہید ہوئیں اور چالیس کے قریب مکانات تباہ ہوئے فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی جارہیت سے شہید افراد کی تعداد دو سو چھپن ہو گئی ہے جن میں تریسٹھ بچے اور پینتیس خواتین بھی شامل ہیں جس سے اسرائیلی فوجیوں کی صفاقیت اور بربریت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مگر افسوس کہ مسلم مالک کی عالمی تنظیم OIC نے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جبکہ دیگر عالمی ادارے بھی زبانی جمع خرج تک ہی مادود ہیں تاہم پاکستان، ایران اور ترکی کے حالیہ فیصلے سے یقیناً اس بربریت کو روکنے میں مدد ملے گی ناظرین اکرام فلسطین کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے یا قوام متحدہ کے ادارے کوارڈینیشن آف ہیومنز آفیرز کی ترجمان نے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کیا جینز لائر نے کہا کہ مقبوضہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں باون ہزار سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں جن میں سے سنتالیس ہزار افراد نے اٹھاون یو این سکولوں میں پناہ لے رکھی ہے یہودی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں 132 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جبکہ 316 بری طرح متاثر ہوئیں جن میں 6 ہسپتال 9 پرائمری ہیلتھ کیر سینٹرز اور دو سب سے اہم وارٹر پلانٹ بھی شامل ہیں دوسری جانب امنیسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں رہائشی عمارتوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنائے جانے پر تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سہونی افواج نے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر بچوں سمیت پورے پورے خاندان قتل کر دئیے اس کا حساب لیا جائے ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہودی شرپسند فوج کی جانب سے فلسطین کے ہسپتالوں سکولوں اور ہیلتھ کیر سینٹرز کو نشانہ بنانا انتہائی شرمناک عمل ہے جبکہ شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگی جرائم سے کم نہیں دوسری جانب عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہماس اسرائیل کی دفاعی تنصیبات اور فوج کو نشانہ بنا رہا ہے اور ہماس کی جانب سے اسرائیلی آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تاہم اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہماس نے اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بھی بنایا جس پر اسرائیلی حکام نے گزشتہ روز یہ بیان جاری کیا کہ جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے اسرائیلی فوج کے ذرائع نے فوری جنگ بندی کی تمام امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا اور جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں دو روز قبل تک یہ کہا جاتا رہا تھا کہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں اور مصری قیادت میں سالسی کا عمل جلد شروع ہو سکتا ہے لیکن فوراں ہی اس کی تردید سامنے آگئی اسرائیلی شرپسند حکام کہتے ہیں کہ حماس کی جانب سے کہا گیا کہ سالسی کرنے والوں کی کوششیں سنجیدہ ہیں لیکن فلسطینی مطالبات کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ناظرین اکرام اس ساری صورتحال میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے حماس کے اسکری ونگ کے سربراہ محمد دائف کو اپنا مرکزی حدف قرار دیا ہے اسرائیلی فوج کی عالی قیادت کہتی ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس آپریشن میں حماس کی قیادت کرنے والے محمد دائف کو شہید کر دے اس بیان سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل فلسطینی سرزمین پر کس قسم کا خون خرابہ کرنے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی پاکستان اور ایران نے مشترکہ طور پر اپنی افواج فلسطین بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے ترک وزارت خارجہ نے اوائی سی کے اجلاس میں یہ تجویز دی تھی کہ تمام مسلم ممالک ایک پروٹیکشن فورس ترتیب دیں اور اس فورس کو فلسطینیوں اور مسجد اکسا کی حفاظت کے لیے فلسطین بھیجا جائے اس تجویز کو عرب ریاستوں نے مسترد کر دیا تھا تاہم اب پاکستان اور ترکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک مشترکہ فورس ترتیب دے کر فلسطینی شہری آبادی کی حفاظت کریں گے اس فورس کو اسرائیلی کتوں سے لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ فورس صرف امن قائم کرنے کے لیے فلسطین بھیجی جائے گی جو وہاں جا کر فلسطینی مسلم آبادی اور مسجد اکسا سمیت شیخ جرہ کی حفاظت کرے گی اس زمن میں ایران بھی پاکستان اور ترکی کی بھرپور مدد کرے گا اور ان تینوں ممالک یعنی پاکستان ایران اور ترکی نے اس فیصلے کو عملی جامع پہنانے کے لیے خفیہ میٹنگز شروع کر دی ہیں جس کے بعد کسی وقت بھی پروٹیکشن فورس کو فلسطین بھیجنے کا اعلان سامنے آ سکتا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب اسرائیلی بربریت کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی ایک اہم فیصلہ لے لیا ہے روس نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ مذاکرات کے لیے سالسی کا کردار نبھانے کی پیشکش کر دی ہے روسی وزارت خارجہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کے اہم عہددار نے گزشتہ روز اسرائیلی سفیر الیکزینڈر بیزندوئی سے ملاقات کی جس میں غزہ کی پٹی پر ہونے والی بمباری اور اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا روس نے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے استعمال پر دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بے گناہ انسانی جانوں کا زیاہ روس کو کسی صورت قبول نہیں روسی حکام نے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی تعداد میں اضافے پر بھی تشویش ظاہر کی اور فلسطین کے ساتھ مسئلے کو مذاکرات کی میز پر حل کرنے کا مشورہ دیا تام اسرائیلی شرپ پسند اناثر سیاسا کرنے سے انکاری ہیں جس کی ایک وجہ امریکہ کی سپورٹ ہے کیونکہ چند روز قبل اسرائیل اور امریکہ کے مابین سات سو پینٹیس بلین ڈالرز کی ایک ڈیل ہوئی جس میں امریکہ اسرائیل کو خطرناک ہتھیار فراہم کرنے جا رہا ہے اسرائیلی بربریت کے باوجود امریکہ کا اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو شہ دے رہا ہے کہ مظلوم مسلمانوں پر تشدد کرو جبکہ اسرائیل نے اس معاملے میں چین کو بھی گھسیٹنا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے چین پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ چین نے اسرائیلی اور امریکی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے چین کے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہود دشمنی کا الزام آئد کیا چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں فلسطین کے حوالے سے امریکی پالیسی اور اسرائیل کی مسلسل حمایت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جس پر اسرائیلیوں نے چین کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد سے چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے لیکن دوسری جانب چینی حکومت نے سلامتی کانسل میں اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے ایک مشترکہ بیان جاری کرنے کی مخالفت پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ چین دو ریاستی حل کے حق میں ہے چینی وزیدی خارجہ نے اسرائیل اور حماس سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کا رکھا ہے جبکہ چین نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین براہ راست امن مذاکرات بیجنگ میں کرنے کی دعوت بھی دے رکھی ہے دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح چینی سوشل میڈیا پر بھی ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے ایک طرف اسلام اور فلسطینیوں کے مخالف ہیں تو دوسری طرف فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو عالمی طاقتیں کیسے حل کریں گی اور کیا پاکستان اور ترکی اپنی افواج فلسطین بھیجنے کا اعلان کریں گے ظاہر ہے اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے